کہ بولتے ہیں مندلیس نے کیا کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مندلیس اتحاد المسلمین نے نائنٹین ایٹی فور میں چالیس پہنٹالیس سال پہلے ایک میڈیکل کالیج کھولا الف سنگکت سماج کے لیے جو بابا صاحب امبیت کر کا سمویدان میں آٹیکل تھٹی ہے تھٹی کا حوالہ دے کر ہمارے پاس جب پانچ امیلے تھے پانچ امیلے تھے ایٹی رامہ راؤ کو ہٹایا گیا باسکر راؤ سیم بنے آ کر ہمارے مرم والد سے کہا کہ سلاہ الدین اویسی سات دو تم جو چاہے میں کروں گا میں اس گفتگو میں چھوٹا ساتھا بیٹھا ہوا تھا نادلہ باسکر راؤ نے کہا اویسی کیا چاہیے تو میرے والد مرم نے کہا کہ باسکر راؤ مجھے کاغس کا تکڑا چاہیے وہ بولا تاجب کیا اس نے کہا تم گورنمنٹ کا پرمیشن دے دو مجھے کہ میں علف سنگ کے سماج کے لیے ان کے تعلیم میں ان کو اٹھانے کے لیے ان کو ڈاکٹر انجنر بنانا چاہتا ہوں ایٹی فور میں ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا ایک کاغس کا تکڑا گورنمنٹ کا پرمیشن کھولا ہر سال ڈیر سو مسلمان بچے بچیاں ڈاکٹر بن کر نکلتی ہیں آپ سوچ لو ایٹی فور سے ایٹی فور سے اور اکیلیش یادف ہماری بات کا یقین نہیں آیا تم اپنے پیتاجی ملائن سنگھ یادف سے پوچھنا وہ بھی آئی تھی ہمارے اسپتال کو دیکھنے کے لیے دیکھ کر تاجب کیے اور بولا کہ سلاح الدین اویسی نے تو تاج محل بنا دیا اتنا بڑا اسپتال ہے پانچ سو بیٹھ کا تمہارے والد مروم نے کہا وہ تاج محل کسی بنانے والے نے ایک شخص کی محبت میں بنایا میں نے اپنے غریب جنتا کی محبت میں اس تاج محل کو بنایا ہوں جو میرے مرنے کے بعد بھی غریبوں کی خدمت کرتا رہے گا یہ جذبہ ہے ہمارا یہ جذبہ ہے ہمارا ایم بی اے کالیج ایم سی اے کالیج سکول آف فارمسی آرکیٹیکچر یہ سب کس کے میرے ذاتی نہیں ہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں نہیں بٹے گا یہ قوم کہا ہے آپ کہا ہے آپ اس کے مالک رہیں گے کیونکہ آپ نے دھوپ میں سردی میں بھوکے رہ کر آپ نے اوٹ ڈال کر ہم کو کامیاب کیا تو یہ اساسے جو آپ نے ہم کو طاقت دی ہم نے قائم کیے آپ کو فائدہ پہنچے گا شکریہ موسیقی